موسیقی ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف تیس آدمی باقی رہ گئے یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے جب وہ دروازے پر پہنچے کہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ تھا مسلم بن عقیل کندہ کوفے کی گلی گوچوں میں پھرتے رہے کہ اب کہاں جائیں بلا آخر کندہ کی ایک عورت توہ کے گھر پہنچے ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھیں مسلم نے ان سے پانی مانگا پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے اب اپنے گھر جائیے مسلم خاموش رہے اسی طرح تین مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی آپ اپنے گھر جائیے اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے نہ خاندان تو کیا تم مجھے پناہ دوگی میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا مسلم نے نہ کھایا اس عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گیا دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہے بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا اس نے اسرار کیا تو اس شرط پر بتلایا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغف قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے صفائیوں کو باہر بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے کوئی نہیں ہے اس وقت ابن زیاد نے اپنے قصر اتر کا مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خوائز کو بٹلایا اور اعلان کر آیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ قطبہ دیا ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے اور جو کوئی اس کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انام ملے گا اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کچھوں کے دروازوں پر پہرہ لگا دو کوئی باہر نہ جا سکے اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بلاخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مقبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن عشس کو اس نے اپنے باپ محمد بن عشس کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی ابن زیاد نے محمد بن عشس کے سرکردگی میں ستر سپائیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتاری کے لیے بھیج دیا مسلم بن عقیل عزی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوہ لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے یہ لوگ چھت پر چڑ گئے اور پتھر برسانے لگے اور گھر میں آگ لگا دی مسلم بن عقیل عزی اللہ تعالیٰ انہ ان سب کے حربوں کو تن تنہ دلے رانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن عزی اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ہو کر پکار کر کہا میں تمہیں آمن دیتا ہوں اپنی جان کو ہلاک نہ کرو میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا یہ لوگ تمہارے چچازاد بھائی ہیں نہ تمہیں قتل کریں گے اور نہ تمہیں ماریں گے مسلم بن عقیل عزی اللہ تعالیٰ انہ تن تنہ ستر سپائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتیار ان سے لے لئے گئے ہتیار لیتے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی اہد چکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتیار چھینے جا رہے ہیں محمد بن عشیز نے کہا کہ نہیں آپ کوئی فکر نہ کریں آپ کے ساتھ کوئی ناغوار معاملہ نہ کیا جائے گا ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے محمد بن عشیز کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھے جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا اس نے کہا کہ اے مسلم جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا جب پکڑ لیا جائے تو اس کو رونے کا حق نہیں ابن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں حسین علیہ السلام اور علیہ حسین علیہ السلام کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں جو میری تحریر پر انقریب کوفے پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہو گیا ہوں اس کے بعد محمد بن عشیز نے کہا کہ تم نے مجھے آمان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے ہی سامان سے آجز ہو جاؤ گے لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حسین علیہ السلام کے پاس فوراں روانہ کر دو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر دے اور یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہلِ بیعت کو لے کر لوٹ جائیں کوفے والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے محمد بن عشیز نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا ذکرِ حسین میں دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ